بہترین پندرہ سال کی کرپشن کے بعد جو ریزلٹ آئیپ پورا سن سویپتی ہے تو یہ آر او ڈی آر او کا کام نہیں تھا بھائی اس سیلیکشن کو تو ہم لوگ جی ڈی آلے قبول کرتے ہی نہیں ریجیکٹ کرتے ہیں ہر ادارے میں کچھ آپ کے خیر خوابی ہوتے ہیں کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں کچھ آپ کے آگیزٹ ہوتے ہیں ایک کسی دوست نے مجھے آج سے دو ڈھائی مہینے پہلے کہا سکتا تمہیں ایڈوائز کر رہے ہیں تم جی ڈی اے ختم کرو زرزاری ساتھ کے ساتھ آلائنز کرو اپنی سیٹے نکال لو جی ڈی اے کو بھول جاؤ میں نے کہا یار بات سنو میری کمٹمنٹ ہے میں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہا تم پر سنو لو جی ڈی اے کے سامنے زیرو لکھاوا ہے میں نے کہا اچھا ایمکی اے کے سامنے 15 پلس لکھاوا ہے ایمکی اے کا پی او سپا چیزیں تو جھگڑا ہے نہیں تو اس لیے ایمکی اے کو 15 پلس لکھاوا ہے آپ لوگ کو ایک بھی اے میں نے اٹھاؤ گیا میں نے کہا کوئی بات نہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں آروں نے یہ کیا ڈی اے روں نے یہ کیا یہ نہیں اس طرح نہیں ہوا ہے یہ سب کچھ تین مہینے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اور یہ اینٹی سٹیٹ ایلیکشن ہوا ہے جن لوگوں نے بھی یہ کروا ہے وہ کوئی سوچنا چاہیے کہ یہ ایلیکشن ایک گند کروا دیا ہے ہم اینٹی سٹیٹ لوگ نہیں ہیں میرا والد 1953-54 سے جی ایچ کیو کے ساتھ رہا اور ہمیں بھی یہ کہا تھا کہ بھائی آپ لوگوں ساتھ چلنا ہے جب فریسلا ہوئی گیا تھا کہ پورا سندھ پیورز پارٹی کو دین آئے تو اب مجھے بتاؤ میں فوج کو کیسے نراز کروں کہ دو سوگائی سیٹیں آگئی ہیں میرے پاس ایک میرا بیٹا اور ایک ہمارے سانگڑ تھے تو اب یہ سیٹیں بھی اگر میں رکھتا ہوں تو فوج نراز ہوگی لہذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائیں آپ جب خرطوں پہ آئیں گے تو اس سٹیبلیٹمنٹ آپ سے نراز نہیں ہوگی باپ بھی بار بار بیٹے سے نراز ہو بیٹا گھر چھوڑ دیتا ہے کاملی گا